نماز میں کوئی بھی ایسا کارج کرنا جس کے اوپر ہم اس چیز کا حکم لگائے جس کو احکام تکلیفی کا جاتی ہے پانچ وہ احکام جس کو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ایسا کارج ایسی حرکت کرنا جو حرام ہو جیسے کہ بہت زیادہ ایدھر ادھر کرنا ہلنا ڈولنا ایدھر ادھر دیکھنا قبلے کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں اپنے آپ کو گھما لینا اب دوسرا جو پرکار ہے وہ حرکات جو مکروح ہیں یہ تھوڑا حرکت کرنا تھوڑا سا ہلنا ڈولنا لیکن بنا کسی اوشید تاکی ہے جیسے کہ کوئی وقتی نماز میں تھوڑا سا ایدھر ادھر دیکھنے لگے حرک مباحہ اب ہے تیسرا ایسے حرکات جو مباحہ ہیں المباحہ ہے جو کل حاجہ لدین الظارم مثلا سخطت رفع آپ سرعة خفت اکسر یا صح اور تیسرا وہ ہے کہ جو ضرورت کے لیے آپ کریں جیسے آپ نماز پر ہیں اور کوئی ایسی چیز گر جائے جس کو اٹھانا ضروری ہو تو آپ اٹھا سکتے ہیں الحرک المستحب ہے الحرک التي توقف عليها کمال الصلاة یعنی اذا تحرک الصلاة تكون اکمل اکثر فی الاجر کسد الفرج اور اس کے بعد جو ہے ایسی حرکت جو مستحب ہے یعنی ایسا کرنا چاہیے وقتی کو جیسے ایک وقتی نماز پر رہا ہو اور سامنے دیکھیں اس کے آگے والی صف کھالی ہے تو اس صف کو بھرنے کے لیے وہ جو حرکت کرے گا وہ مستحب ہے نعم الحرک الواجبہ ہے الحرک التي توقف عليها صحة الصلاة اور جو پانچوہ ہے وہ ہے ایسی حرکت کرنا جس کے اوپر نماز کا ہونا ہے یعنی اگر وہ حرکت نہیں کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی جیسے کہ کوئی وقتی نماز پر رہا ہو اور نماز کے دوران اس کو سمجھ میں آئے کہ اس نے جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے اس ٹوپی پر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس ٹوپی کو نکال کے رکھ دے اور نماز پر ہے